راستوں پر آپ نے دیلیوری کمپنی کے وولوو ٹرکس کو ضرور دیکھا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں جہاں ایک چھوٹا ٹرک کھڑیدنا بھی بہت مشکل ہے وہاں پر اس کمپنی کے پاس اتنے سارے وولوو کے ٹرکس کیسے آئے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے میں 2011 میں مسٹر ساحل بلوہ اور مسٹر موہٹ ٹنڈن ایک کنسلٹنسی فرم بین این کمپنی میں کام کرتے تھے سال 2011 کا سمجھ تھا بھارت دیش میں ای کامرس بزنیس بہت تیجی سے بڑھ رہا تھا اور اس بزنیس میں انویسٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ انٹریسٹیٹ تھے مسٹر ساحل بلوہ نے اپنے چار پارٹنرز مسٹر موہٹ ٹنڈن، مسٹر بھاویش منگلانی، مسٹر سورج سارہن اور مسٹر کپل بھارتی جی کو ساتھ میں لے کر دیلیوری کمپنی کی نیو میں 2011 میں رکھی تھی اس کمپنی کا ہیڈکوٹر گروگرام حریانہ میں ہے دیلیوری کمپنی ای کامرس کمپنیز کو لوجیسٹک سپورٹ دینے والی تھی اب ای کامرس ورڈ آپ اس ویڈیو میں بہت بار سنیں گے پر ای کامرس ایکزیکلی ہوتا کیا ہے یہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کسی وستو یا چیز کو آن لائن کھریٹتے یا بیشتے ہیں یا کوئی آن لائن سرویس دیتے ہیں تو اسے ای کامرس بزنیس کہتے ہیں دیلیوری کمپنی نے جون 2011 میں اپنی پہلی ڈیل اربن ٹچ کمپنی کے ساتھ سائن کی اربن ٹچ کمپنی فیشن اینڈ بیوٹی ریٹیل میں کام کرتی ہے آگسٹ 2011 سے دیلیوری کمپنی ای کامرس کمپنیز کا سامان کسٹم مرس تک دیلیور کر رہی تھی کمپنی کا یہ بزنیس موڈل بہت سارے انویسٹرز کو اٹریکٹیو لگا اور اس کمپنی میں اچھی فنڈنگ بھی آئی جس کے کارن جو سکسیس حاصل کرنے کے لیے انڈیسٹری کے بڑے پلیئر جیسے کی وی آرے لوجیسٹک اور اے پی اے مل لوجیسٹکس کو بہت سال لگ گئے وہ انہوں نے بہت کم سمجھ میں کر کے دکھایا دیلیوری کمپنی کام کیسے کرتی ہے اب یہ سمجھتے ہیں ممبئی میں رہنے والی پوجہ نام کی لڑکی اگر ایک سوائے زیڈ سائٹ سے ایک لیفٹک آرڈر کرتی ہے جس کی قیمت پاسسو روپے ہے اور وزن پچاس گرام کا ہے جو اس لیفٹک کو بیچ رہا ہے وہ دلی میں رہتا ہے دلی سے ممبئی اسے اگر اس لیفٹک کو ڈلیور کرنا ہے تو اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں جیسے کی ریلوے پارسل پوشٹ یا کریئر سرویس پر لیفٹک بیشنے والے کے پاس صرف اکیلے پوجہ کا آرڈر نہیں ہے اس کے پاس اندور کی رہنے والی رکول اور ناسک میں رہنے والی کرتی کا بھی آرڈر ہے اوپر بتائے گئے جو آپشنز ہیں ان میں سے کچھ اتنے چھوٹے سامان کو دلیور کرنے کے لیے نکھرے کریں گے یا نہیں بول دیں گے پر ڈیلیوری کمپنی کتنا بھی چھوٹا لوڑ ہو تو ڈیلیور کر دیتی ہے وہ بھی بہت کم فیز میں چالیس سے پچاس روپے میں آپ کا سامان کہاں سے کہاں پوجھ جائے گا پر یہ ریٹ وجن کے انصار اور ڈسٹنس کے انصار اوپر نیچے ہو سکتا ہے میں یہاں پر چھوٹے لوڑ کی بات کر رہا ہوں جس کا وجن پچاس گرام کا ہے آرڈر کیا گیا لفتک کا باکس ان کے سینٹرل ہب میں بھیج دیا جائے گا جہاں سے ممبئی جانے والے ان کے ٹرک میں اسے رکھ دیا جائے گا کئی سارے چھوٹے باکسز کو یہ ایک بڑی بیگ میں رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنٹینر میں سپیس بھی بچ جاتی ہے ویڈین ٹوئنٹی فور آرز دلیلی سے نکلا ہوا ٹرک ممبئی تک آ جاتا ہے اور بیچ میں اندور ناسک جیسے کئی سارے سٹیز کے پارسل پہنچا دیتا ہے اور لوڈنگ کرتے سمجھ یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو سٹی پہلے آئی گی اس کا لوڈ لاشٹ میں رکھا جائے گا جیسے کی اندور سب سے پہلے آئے گا تو اس کا لوڈ کنٹینر کھلتے ہی دکھ جائے گا ناسک اندور کے بعد آئے گا تو اس کا لوڈ بیچ میں رکھ دیا جائے گا اور ممبئی جو لاشٹ میں ہے اس کا لوڈ کنٹینر کے اینڈ میں رکھ دیا جائے گا جس کے قارن انلوڈنگ میں ٹائم کی بچت ہوگی اور جب گاڑی اندور میں لوڈ انلوڈ کرے گی تو اسی دوران ممبئی یا راستے میں پڑنے والے کسی انہ سٹی کا پارسل اس میں رکھ دیا جائے گا جس کے قارن ایک ہی ٹرپ میں بہت سارا سامان ڈیلیور ہو جائے گا بھارت کے کلی سارے سٹیز میں ان کے انلوڈنگ پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ سامان کو انلوڈ کرتے ہیں اور انلوڈ کیے گئے سامان کو ایریا آفیسز میں بھیج دیا جاتا ہے وہاں سے دیلیوری بوائز کے مدد سے اسے کشتمر تک پہنچایا جاتا ہے اب جانتے ہیں آپ کے پسندیدہ دیلیوری کے وولوو ٹرکس کے بارے میں دیلیوری کمپنی کا بزنیس بہت بڑھ گیا تھا اور انہیں ایسے ٹرکس کی ضرورت تھی جو لانگ ڈسٹنس کو کم ٹائم میں کور کر سکے اور ڈرائیورز کو تھکاوٹ بھی میسوس نہ ہو آگست دو ہزار بیس میں دیلیوری کمپنی نے وولوو کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنے فلیٹ میں وولوو ایف ایم فور ٹوئنٹی ٹریکٹرز کو انٹرڈوس کیا یہ ٹرکس اپنے آپ میں ایک ہوای جاز سے کم نہیں کیونکہ وولوو کے ٹرکس بہت کوشلی اور پاور فل ہوتے ہیں جس کے کارن ان ٹرکس کو بھارت میں بہت ہی سپیشل اپلیکیشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے اوور سائز کارگو مومنٹ اور مائننگ اپلیکیشنز کے لیے کچھ انٹرنل سورسز کی مانے تو دیلیوری کمپنی کے پاس سو سے بھی زیادہ وولوو ٹرکس کا فلیٹ ہے جو بھارت میں سب سے بڑا وولوو ہالش ٹرک کا فلیٹ ہے اس ٹرک میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن کمفرٹیبل کیبن اور ائر سسپینشن جیسے فیچرز مل جاتے ہیں جو سادارن انڈین ٹرکس میں نہیں مل پاتے جس کے کارن اس ٹرک کو ڈرائیور لیمبے سمجھ تک چلا سکتا ہے لونگ روٹ میں یہ ٹرک دو ڈرائیورز کے ساتھ 20 گھنٹے تک بھی بینا رکے چل سکتا ہے اس ٹرک کے ٹریلر میں 93 کیوبک میٹر سپیس مل جاتی ہے جس میں بہت سارا سامان آ جاتا ہے یہ ٹرک ایک سال میں 3 لاکھ کلومیٹر تک چلایا جا سکتا ہے جو کافی بڑی بات ہے جیسے کمپنی بڑی ہوتی ہے اپنے بزنیس کو بڑھاتی ہے ویسے ویسے اس میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہر کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہوا ان کے پاس آج بھی کیپیسٹی سے زیادہ آرڈرز آتے ہیں ان میں خاص کر میشو اور انیہ تھرڈ پارٹی سائٹس شامل ہیں جو ایمیزون اور فلپکارٹ کو کمپیٹ کرتی ہیں زیادہ آرڈرز کی وجہ سے سامان پہنچنے میں تھوڑی سی دیر بھی ہو جاتی ہے پر موسٹلی ان کا سامان ٹائم سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے جیسے کمپنی ایکسپانڈ کر رہی تھی ویسے سٹاب بھی کم پڑ رہا تھا ریسینٹلی اس کمپنی نے کئی سرے ڈرائیورز اور گریجویٹس کو جوب دیئے ہے اس ویڈیو سے پہلے ہمیں دیلیوری کمپنی کے بارے میں کچھ سوال ہمارے سسکرائبر بھائیوں نے پوچھے تھے جن میں سب سے پہلا سوال تھا کہ اس کمپنی کے پاس ٹوٹل کتنے ٹرکس ہیں ریپورٹس کی مانے تو اس کمپنی کے پاس ولو کے ساتھ ساتھ مہندرہ اور کچھ انڈین برینڈز کی دو سو سے بھی زیادہ ٹرکس موجود ہے اور یہ کمپنی ٹوٹل چھ ہزار یعنی کی سکس تھاؤزن ٹرک پارٹنرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس میں یہ انہیں ٹرک مالکوں کے ساتھ اپنا لوڈ شیئر کرتی ہے دوسرا سوال تھا کہ یہ کمپنی پروفیٹ میں ہے یا لاؤس میں ہے اس کمپنی کے بارے میں ہم کچھ کلیر سٹیٹ میں نہیں دے سکتے پر کسی بھی کمپنی کے ڈیولپمنٹ پیریڈ میں پروفیٹ لاؤس اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور بھوششے میں یہ کمپنی اور بڑی بن جائے گی اس بات کو ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے تیسرا سوال تھا کہ کیا یہ کمپنی ایمیزون اور فلپکارٹ کے بھی پارسر ڈیولیور کرتی ہے تو اس کا جواب تھا نو ایمیزون کے پاس اپنی خود کی ایمیزون لوجیسٹک موجود ہے جس میں چھوٹے ہاتھی سے لے کر کارگو پلین تک ویکلز موجود ہے اور رہی بات فلپکارٹ کی تو فلپکارٹ کمپنی اپنے ای کارٹ لوجیسٹکس کو یوز کرتا ہے ڈیلیوری کمپنی نے کئی سارے چھوٹے ای کامرس ریٹیلرز کو پین انڈیا لیول پر بزنیس کرنے کا موقع دیا ہے اور کئی سارے لوگوں کو روزگار بھی دیا ہے جو ڈرائیور پہلے دیسی ٹرکس کو چلا آتے تھے آج وہ ایک پریمیم ٹرکس کو چلا رہے ہیں اور سب سے بڑیا بات ہمارے بھارت کے سڑکوں پر آج تک کئی سارے کمپنی کے ٹرکس چل چکے ہیں پر جب دیلیوری کا ولو ٹرک آتا ہے تو بہت سارے لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں اور گرب محسوس کرتے ہیں کہ ویدیش کا ٹرک بھارت میں چلتا ہے آپ کا دیلیوری کمپنی کے ساتھ انبھو کے ساتھ یہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اور چینل کو سسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ جے ہند جے بھارت